لیکن ہمارا اسلام میں کہتا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزارنا ہے اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ صرف فقر والی زندگی ہو اور غربت والی زندگی ہو بلکل پچھڑے پن والی زندگی ہو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں تمہیں ایک میاری زندگی گزارنا ہے ایک خوشحال زندگی گزارنا ہے ایک عزت والی زندگی گزارنا ہے یعنی ایسی زندگی گزارنا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عزت میں اضافہ ہو رہا ہو کوئی ایسا کام تمہیں نہیں کرنا ہے تضاد کی جہاں پہ بات آتی ہے کیا دنیا اور آخرت میں کیا خاص کر انسانوں کی تضاد پایا جاتا ہے اس کے سلسلے سے بتائیں دنیا اور آخرت میں تضاد دیکھئے نہیں ہے تضاد کس معنی میں اولا ہم یہاں رہ رہے ہیں ابھی ایک جو حدیث کے زمین میں عرض کیا ہے کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے تو تضاد نہیں ہے یعنی یہاں سے اور وہاں سے آپس میں رابطہ موجود ہے رابطہ موجود ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہاں کا عمل وہاں پر اثر انداز ہوگا یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ یہاں جو ہم کر رہے ہیں وہاں دوسرے شکل میں ہمارے سامنے آئے گا اس کی کیا صورت ہے یہاں مثال کے طور پر اگر ہم نے اچھے کام کی ہیں تو وہاں ہمارے سکون والا ایک منظر سامنے آئے گا یا ہمارے لئے آسانیاں ہوں گی ہمارے لئے آرام ہوگا لیکن اگر ہم یہاں غلط کر رہے ہیں ہم یہاں ظلم کر رہے ہیں ہم یہاں دوسروں کو ستا رہے ہیں ہم یہاں برے راستے پر چل رہے ہیں تو ان برائیوں کی شکل ہمارے سامنے وہاں دشواریوں اور پریشانیوں اور مشقتوں کے صورت میں سامنے آئے گی یعنی یہ اس عنوان سے رابطہ ہے لیکن اس کے جو بات تھی اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم بالکل ہی ایک پریشانی والی زندگی گزارے ہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے پریشانی والی زندگی ہمیں نہیں گزارنا ہے ہمیں اچھی زندگی گزارنا ہے میاری زندگی گزارنا ہے ایک کمال والی زندگی گزارنا ہے ایک کامیاب زندگی گزارنا ہے لیکن ایسی اچھی زندگی گزارنا ہے جس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی اچھی رہے بے شک یعنی ایسے جیسے اہل بیعت کی زندگی میں ہم دیکھیں مثلا انہوں نے امتحانات تو دیئے ہیں سختیاں تو گزاری ہیں بہت سے زہمتیں اور مشقتوں سے گزریں لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو یا کوئی ایسے کام کی ہو جس کی بنیاد دوسروں کے سامنے زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا انہیں پڑا ہو یا دوسروں کے سامنے سر جھکانا پڑا ہو یا دوسروں کا محتاج ہونا پڑا ہو نہیں اسے نہیں کہتے ہیں انہوں نے خود ایک فاقوں کے ساتھ بھی فاقوں کی نوبت بھی کس لی آئی ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسے کام کیا تھے جس کی وضع سے فاقوں نوبت ہے دوسروں کے اتنی مدد کی دوسروں کے اتنا سہارا دی لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کی زندگی ایک اچھی کامیاب زندگی تھی ہمیں یہاں دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنا تاکہ آخرت بھی ہماری کامیاب رہے ایسی کامیاب زندگی